الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سہید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَا مَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا محمد معدن الجود والکرم والآلہ وصحبه وغارک وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا سیدی یا حاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبه وغارک وسلم صحبی رسول حضرت سیدنا ابو تلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صبحوں کے وقت اللہ کے آخری نبی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرنور چہرے پر خوشی کے آثار تھے صحابہ کرام علیہ وردوان نے اس کا سبب پوچھا تو اشارت فرمایا اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے پیغام کیا بھیجا ہے اے محبوب آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا میں اس کے لئے دس نیکیاں لکھوں گا اور اس کے دس گناہ مٹاؤں گا اور اس کے دس درجے بلند کروں گا اور اس کے لئے اتنی ہی رحمت نازل فرماؤں گا سبحان اللہ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلاة والسلام پر درود و سلام پرJames صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبِہ وبارک وسلم صلام علی counس یا سیدی یا رسول اللہ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے اولئیک الَّذِينَ اشْتَرَبُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتِّ جَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الجلکریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے والمحترم اسلامی بھائیوں ہم نے پارہ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر سولہ سننے کی سعادت حاصل کی اس آیتِ کریمہ میں منافقوں کی ایک ہماقت اور بےوقوفی کا بیان کیا گیا ہے ارشاد فرمایا اولئیک الَّذِينَ یہی وہ لوگ ہیں یعنی یہ منافق جنہوں نے دل میں کفر چھپا کر ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہوا ہے یہی وہ لوگ ہیں اشتراب الضلالت بالہدا کون لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی اشتراب الضلالت بالہدا ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا اللہ پاک کے آخری نبی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اعلانِ نبوت فرما دیا موجزات دکھا دیئے قرآن کریم کی آیات سنا دیں حق بات واضح ہو گیا اب منافقوں کے پاس دو راستے تھے ہدایت حاصل کر کے جنت کے حقدار بھی بن سکتے تھے اور باطل کی پیروی کر کے جہنم کے حقدار بھی بن سکتے تھے تو یہ بدبخت کلمہ بھی پڑھتے تھے انہوں نے آمنہ باللہ و بالیوم آخر بھی کہا تھا یعنی ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے یہ بھی کہا انہوں نے نمازیں بھی پڑھی مسجد نبوی شریف میں حاضر بھی ہوئے چہرہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتے رہے سرکارِ عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں بھی شامل ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درس زندگی دیا کرتے تھے تو یہ وہ درس بھی سنتے رہے یہ سب وہی کام تھے کہ جو صحابہ اکرام نے بھی کیے تو ہدایت کے وہ ستارے بن گئے اصحابی کا نجوم حضور نے فرمایا نا کہ میرے صحابہ ستاروں کے معنی ہیں تو یہ وہی کام ہے جو صحابہ اکرام نے کیے تو کیا ہوا یہ ہدایت کے ستارے بن گئے منافقوں نے بھی یہی کام کیے چاہتے تو یہ بھی جنت کے حقدار بن سکتے تھے لیکن ان کا عمل کیا تھا اشترہ و الضلالت بالہدا انہوں نے کیا کیا ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو اختیار کر لیا انہوں نے ہدایت کو چھوڑا گمراہی کو اختیار کیا اسلام کو چھوڑا کفر کا راستہ اختیار کیا جنت کو چھوڑا جہنم کا راستہ اختیار کیا زبان سے کلمہ تو پڑھا مگر دل نے کفر چھپا کر رکھا تو فما ربیحتی جارتوہم تو اللہ نے فرمایا ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا جو انہوں نے عمل کیا تجارت کیا اس کا کوئی نفع نہ ہوا یعنی ان بدبختوں نے ہدایت کو چھوڑ کر جو گمراہی اختیار کی ان کی اس سودہ بازی اس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا اور پھر آگے اشارت فرمایا وما کانو مہتدین اور یہ لوگ تو راہ جانتے ہی نہ تھے یہ لوگ تجارت حقیقت میں کرنا جانتے ہی نہیں تھے یعنی منافق احمق اور بے وقوف ہیں یہ تجارت کرنا ہی نہیں جانتے تھے دنیا میں تجارت کیسے کرنی ہے اور ایک کے دس دس کے سو اور سو کے ہزار کس طرح سے کرنے ہیں اس کو کیسے جو ہے وہ منیج کرنا ہے دکان کیسے چلانی ہے کاروبار کیسے چمکانا ہے یہ اگرچہ جانتے ہوں مگر آخرت کی تجارت کیسے کرنی ہے آخرت کی تجارت کیسے کرنی ہے اس کا انہیں طریقہ ہی نہیں آتا انہوں نے گھاٹے کا سودا کر لیا جنت میں جا سکتے تھے انہوں نے جہنم کو اختیار کر لیا جنت کا راستہ چھوڑ کر انہوں نے کیا کیا جہنم کا راستہ اختیار کر لیا ایک ماہر تاجر کی سب سے پہلی اور بنیادی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں نے جتنا سرمایہ فرض کیا ہے جتنا بھی پیسہ لگایا ہے اس کے ساتھ ساتھ منافع بھی حاصل ہو دائیں لیکن یہ منافع ایسے بدبخت ہیں انہوں نے آخرت کی تجارت کی مگر منافع تو کیا لینا تھا اپنا اصلی مال بھی گوا بیٹھے کلمہ بھی پڑھا پھر بھی جنت کے حق دار نہیں ہوئے نمازیں بھی پڑھی جہاد بھی کیا روزے بھی رکھے پھر بھی جنت کے حق دار نہیں ہوئے کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اختیار کر لیا دل میں نفاق اور دل میں کفر کو چھپا کر رکھا دل سے ایمان نہیں لے کر آئے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں تو معلوم ہوا یہ منافعوں کا ایک بہت ہی بڑا عیب ہے ان کی بے وقوفی ہے کہ یہ دنیا کی تجارت اگرچہ جانتے ہوں مگر آخرت کی تجارت کرنا نہیں جانتے آخرت میں کس طرح سے تجارت کرنا ہے یہ نہیں جانتے گھاٹے کا سودہ کر لیتے ہیں ہم اللہ پاک کے فضل سے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں منافق نہیں ہے الحمدللہ اس لئے ہمیں چاہیے کہ منافقوں والی اس حماقت سے بچیں اس حماقت سے ہم بچیں ہمیں دکان چلانی آتی ہے کاروبار کرنا آتا ہے پیسے کما لیتے ہیں گھر چلا لیتے ہیں ایک کے دس دس کے سو اور سو کے ہزار ہم کر لیتے ہیں یہ اپنی جگہ ایک درست بات ہے البتہ ہمیں آخرت کی تجارت بھی کرنی آنی چاہیے آخرت کی تجارت ہمیں کرنی آنی چاہیے جیسے ہم دکان چلانے کاروبار کرنے میں ماہر ہیں دنیا کمانے کا ایک سے ایک طریقہ جانتے ہیں اسی طرح جنت کمانے کے طریقے بھی ہمیں آنا چاہیے اب دیکھیں آج ہماری تعلیم کا کیا میعار ہے آپ یونیورسٹی میں جا کر دیکھیں یعنی دنیاوی تعلیم کی بات کر رہا ہوں تو وہ ایک سے ایک طریقے بیان کیے جاتے ہیں کامرس کے اندر ایک کامرس کے نام سے بہت ساری چیزیں بیان کی جاتے ہیں یعنی دنیا کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے کس طرح سے پیسے کمانے ہیں تو یہ ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جس طرح سے ہم دنیا کے معاملات سیکھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے بندہ دنیا میں اگر خوشحال ہے اور دنیاوی زندگی میں اگر اس کو یعنی اس طرح کا معاملہ نہیں پریشانی وغیرہ نہیں ہے تو اچھے انداز سے وہ آخرت کی تیاری کر سکتا ہے یعنی دنیاوی اعتباس ہے اگر وہ خوشحال ہے تو پھر وہ اچھے انداز سے اپنے آخرت کے معاملات درست کر سکتا ہے گھر والوں کی ٹینشن نہیں ہے تو بندہ پھر راہ خدا میں سفر بھی کر سکتا ہے ہاں پھر جو ہے وہ اپنا مال خرچ کر کے اللہ کی راہ میں آخرت کے لیے زخیرہ بھی کر سکتا ہے تو یہ سارے معاملات ایک طرف ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے دینی معاملات میں بھی کہ دین میں ہمیں یعنی جنت کے کاروبار ہمیں کس طرح سے یعنی جنت والے کام ہمیں کس طرح سے کرنے ہیں یہ بھی ہمیں آنا چاہیے اگر آخرت کی تجارت ہمیں نہ آئی تو کہیں ہم گھاٹے کا سودا نہ کر بیٹھیں بعض دفعہ دنیا کی تجارت میں نقصان ہو بھی جائے تو کتنی دیر کا ہوگا چھ ماہ میں سال دو سال میں نقصان پورا ہو جائے گا اگر بالفرض کاروبار کیا اور کروڑوں کا نقصان ہو گیا مال دوب گیا پھر اس نقصان کی بھرپائی بھی نہ ہو سکی تو بھی فانی دنیا ہے فانی ہو جائے گی دنیا ختم ہونے والی ہے آج زندہ ہیں کل ہو سکتا ہے کہ ہم قبر میں ہو اگر ہمیں آخرت کی تجارت کرنی نہ آئی آخرت کے معاملے میں اگر ہم نے گھاٹے کا سودا کر لیا تو فانی دنیا میں نہیں بلکہ عبدی یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی کا نقصان ہو جائے گا اور اس لئے آخرت کے معاملے میں کبھی بھی گھاٹے کا سودا آخرت کے معاملے میں اللہ کریم کا بڑا فضل ہے اس کا حسان ہے اس کا جتنا شکر ادا کریں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ کہ تم ہماری اگر شکر گزاری کروگے تو ہم تمہیں اور دیں گے تو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا عربوں کی تعداد میں لوگ دنیا میں موجود ہیں اللہ کریم نے ہمارے لئے مسلمان گھرانے کے انتخاب فرمایا ہم نے عاشقانِ رسول کے گھر میں آنکھ کھولی اور دنیا میں آ کر آزان کی آواز سنیں اے صحیح یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ پاک انہیں ہمیں شرق بخش آئے ہم ہدایت پر ہیں اب اس ہدایت کو بیچ کر گمراہی کو کبھی بھی اختیار نہیں کرنا ہے یہ ذہن بنا لیں یہ آخرت کی تجارت میں بہت نقصان دے سودا ہوگا اور ہم جو ہے وہ ہدایت پر ہیں ایمان سینے میں موجود ہے اس ایمان کو کبھی بھی فروخت نہیں کرنا دنیا کا مال دنیا کی دولت دنیا کی شہرت دنیا کا نام عہدہ منصب یہ سب کچھ ختم ہو جائے ایک دن آئے گا کہ جس دن یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے یہ سب فانی ہیں اگر خدا نہ خواستہ پیسے کے لالچ میں منصب کی لالچ میں اور کسی ملک کا ویزہ حاصل کرنے کے لالچ میں اگر کہیں ایمان کا سودہ کر لیا تو بہت بڑا نقصان بہت بڑا نقصان آج بعض نادان اس طرح کرتے ہیں بعض غیر ممالک میں جانے کے لئے دوسرے ملکوں میں جانے کے لئے اپنے آپ کو ماذا اللہ غیر مسلم لکھ دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اب سنیے ایک واقعہ اپنے وقت کے ولی کامل حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ کے دور مبارک کا ایک واقعہ بڑا عبرتنا اور سبق آموز ہے ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ تعالیٰ تشریف فرما تھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک مردے کو گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ نے جب اس مردے کو دیکھا تو آپ بے ہوش ہو کر گر گئے بے ہوش ہو گیا تو جب آپ کو ہوش آیا لوگوں نے پوچھا کہ آخر کیا معاملہ ہے کیا ہو گیا تو اب سنیں آپ نے فرمایا یہ مرنے والا کبھی عالی درجے کا عابد و زاہد تھا بہت بڑا عبادت گزار تھا ایک دن یہ اپنے گھر سے نماز کی نیس سے نکلا تو راستے میں اس کی نظر ایک غیر مسلم لڑکی پر پڑی نظر بہکی دل ہار بیٹھا اور یہ شخص عشق مجازی کے چکر میں فز گیا اس لڑکی کے عشق میں فز گیا دل میں گندے جذبات اُبھرتے رہے اس کا وقت برباد ہوتا رہا آخر ایک دن اس نے اس لڑکی کو نکاح کا پیغام دے ہی دیا اس پر وہ لڑکی بولی تم مسلمان ہو اور میں غیر مسلم ہوں لہٰذا جب تک تم اپنا دین نہیں چھوڑ کر میرے مذہب کو اختیار نہیں کرتے اس وقت تک میں جو ہے وہ تم سے نکاح نہیں کر سکتی آہ افسوس اس کے سر پر عشق مجازی کا بھوت ایسا سوار تھا اس بدبخت نے شہوت اس پر غالب آئی اس بدبخت نے اس لڑکی کی بات مان کر دین اسلام کو چھوڑ دیا اور اس لڑکی والا دین باطل جو دین باطل تھا اس کو اختیار کر لیا اب جب یہ لڑکی کے پاس پہنچا تو وہ بولی اے بدبخت شخص اے نادان تجھ پر کوئی بھلائی نہیں تجھ میں کوئی بھلائی نہیں جو اپنے دین کے ساتھ وفا نہ کر سکا وہ بھلا میرے ساتھ کیا وفا کرے گا جا میں تجھ سے نکاح نہیں کرتی اور یہ کہہ کر وہ اس نے پھر شادی کرنے سے انکار کر دیا تو کسی شاعر نے کہا نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ایمان سے بھی ہاتھ دو بیٹھا اور جس کے عشق میں مبتلا تھا وہ بھی نہ ملی اور آخر کفر ہی کی حالت میں موت کے گھاٹ اتر گیا اللہ اللہ اکبر معاذ اللہ اللہ حقی پناہ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں ذرا غورت تو کیجئے کتنا گھاٹے کا سودہ کیا اس نے کیسا نقصان والا سودہ کیا ایمان بیج کر بمراہی کو اختیار کر لیا ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر ایمان کا سودہ کر کے آخرت کے تجارت میں کتنے بڑے نقصان میں مبتلا ہو گیا میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں یقینا یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارا کلمہ پڑھنا مسلمان ہونا انشاءاللہ جہنم سے بچا کر جنت میں جانے کا سبب بنے گا انشاءاللہ اور جہنم سے بچنے اور جنت کا حقدار بننے کے لئے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں والے کام اختیار کرنا بھی ضروری ہے ہم نے مسلمان کلمہ تو پڑھ لیا ایمان لے کر آگئے مسلمان گرانے میں پیدا ہو گئے اب ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانا یہ ضروری ہے ایمان تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ تو اب ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَعُدِ خِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا کامیاب ہونے کے لئے ایمان سلامت ہونا ضروری ہے اور پھر فرمایا وَمَنْ يُوْقَ شُحْحَ نَفْسِحِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو اپنے نفس کی خواہشات سے بچ گیا بچا لیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اب ہمیں جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی تعالیم اشارت فرمائی اور فرمایا کہ تین باتیں تین باتیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو اس کی حلاوت کو محسوس کرے گا ایمان کی حلاوت کو پالے گا اس میں سے ایک بات آپ نے اشارت فرمائی وہ یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانے کو اس طرح نہ پسند کرے جیسے آگ میں گرنے کو نہ پسند کرتا تو معلوم ہوا کہ ایمان والا رہنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں اترنے اور اس کے ذریعے سے جنت کا حقدار بننے کے لئے ضروری ہے کہ ہم کفر سے ہر دم نفرت کرتے رہیں کفر سے نفرت کریں اور کافروں والے کام سے بھی نفرت کریں کفر والے کام سے بھی نفرت کریں احسوس کے ساتھ آج کل ایمان کی سلامتی کی فکر بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے عموماً لوگ اپنے نفس پر محروسہ کرتے ہیں بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اور گناہوں میں مصروف رہنا کیا اور ہم کیا سیکھ رہے ہیں کس سے سیکھ رہے ہیں اس کی بالکل فکر نہ کرنا علم دین سے دور بھاگنا غیر مسلموں کی نقل کرنا اور ان کا لیٹریچر بے دھڑک پڑھنا غیر مستند لوگوں اور غیر مستند طریقوں مثلاً سوشل میڈیا کا آج دور ہے سوشل میڈیا کے ذریعے نیٹ کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے فیس بک وغیرہ کے ذریعے سے دین سیکھنے کی کوشش کرنا وغیرہ ایمان سے ہاں دھو بیٹھنے کے ازباب میں سے ہیں یہ یاد رکھئے اب سوشل میڈیا کا تو آپ کو آج ایسا جو ہے وہ ہر کوئی اس میں مصروف ہے کہ اب اس میں حوالے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا بعض ایسی روایتیں بعض لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو قول نقل کیا جا رہا ہے جن بزرگوں کے حوالے سے نقل کیا جا رہا ہے آیا کہ انہوں نے یہ بات کہی بھی ہے یا نہیں کہی اس میں کچھ حوالہ کچھ جو ہے وہ کتابوں کے حوالے سے کچھ اس میں موجود نہیں ہوتا ویسی شیئر کر رہے ہوتے ہیں یقین جانئے اس طرح کرنے سے کہیں ہماری آخرت برباد نہ ہو جائے کیونکہ حضور نے فرمایا حدیث پاک کے حوالے سے جو کوئی فرمایا من قذب علیہ متعمدن جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ اَوْكَمَا قَالَ علیہ السلام تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے کتنی بڑی سخت بائید ہے اس کی تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بے دھڑک بلکل اس طرح سے جو ہے نا وہ حضور نے یہ فرمایا حضور نے یہ فرمایا اب اس میں جو کہنے والا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے جو سننے والے ہیں وہ بھی سن کر آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو یقین جانئے کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو حضور کی طرف بعض لوگوں نے منصوب کر دی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بزرگوں کی طرف لوگوں نے منصوب کر دی حالانکہ انہوں نے نہیں کہی تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو بچانا چاہئے کہ ہر اچھی بات کو جو ہے وہ بغیر اس کی تفتیش کی آگے پہنچا دینا یہ درست نہیں ہے ہاں اگر آپ کو صحیح پتہ ہے کہ ہاں یہ اس کتاب کے اندر ہے مستند عالم دین نے سنی عالم دین نے یہ بات کہی ہے یا پھر فلان کتاب جنہوں نے یعنی ان بزرگوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں اس کے اندر یہ موجود ہے اور آپ نے پڑھی ہے یا مستند لوگوں سے آپ نے سنی ہے تو ہی آپ اس کو آگے شیئر کریں ورنہ پھر آپ اس کو نہ شیئر کریں کہیں ایسا نہ ہو پھر آخرت کے حوالے سے آپ کی پکڑ ہو جائے تو لہٰذا آج کل اکثریت ان کاموں میں مبتلہ نظر آتی ہے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت ادا فرمائی ہے تو ہمیں اس کی قدر بھی کرنی ہے اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ہر دم درتے رہیں اور ہر لمحہ سلامتی ایمان کی فکر میں رہیں یا اللہ میرے ایمان میرا ایمان جائے وہ سلامت رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہیں یا اللہ آخری وقت میرا ایمان سلامت رہے میرے ایمان کی حفاظت فرمانا مکرو شیطان سے بچانا تو اس کی دعا کرتے رہیں کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے فَلَا يَأْمَنُوا مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں علماء فرماتے ہیں بڑا دنا ہے حضرت صفیان صوری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ہی بلند رتبہ علم دین ہے بڑے پائے کے محدث اور بڑے زمانے کے آپ اپنے ولیے کامل ہیں آپ کے متعلق منقول ہے کہ آپ کی کمر جوانی کے عالم میں ہی جھگ گئی تھی لوگوں نے کئی مرتبہ آپ سے پوچھا اس کا سبب کہ یہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا کیا حادشہ پیش آیا آپ خاموش رہتے کوئی جواب نہ دیا کرتے تھے ایک بات آپ کے ایک شاگرد نے بار بار اسرار کیا اور آپ سے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا میرے ایک استاذ تھے ان کا شمار بڑے علماء میں ہوتا تھا میں نے ان سے کئی علوم سیکھے اور جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو مجھ سے کہنے لگے اے صفیان کیا تم جانتے ہو میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا میں پچاس سال تک مخلوق خدا کو اللہ پاک کی اطاعت کرنے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا رہا مگر افسوس آج جب میری زندگی کا چراغ گل ہونے کو ہے تو اللہ پاک نے مجھے اپنی بارگاہ سے یہ فرما کر نکال دیا کہ تُو میری بارگاہ میں آنے کی اہلیت نہیں رکھتا اللہ اکبر اپنے استاذ کی یہ بات سن کر عبرت کی وجہ سے فرماتے ہیں میری کمر ٹوڑ گئی اور جس کی اور اس ٹوٹنے کی آواز وہاں موجود لوگوں نے بھی سنی میں اللہ پاک کے خوف سے آنسو بہاتا رہا اور شدید بیمار ہو گیا میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اللہ پاک ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے اور سلامتی ایمان کے لیے کوشش کرتے رہنے اور فکر کرتے رہنے ایمان کی فکر کرتے رہنے کی ہمیں اللہ تعفیق عطا فرمائے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اسی طرح ریاقاری بھی آخرت کی تجارت میں بہت گھاٹے کا سودا ہے ہم نے نماز پڑھی اور اس نماز کے ذریعے ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں اور اسی طرح ہم نے روزہ رکھا اس روزے کے ذریعے ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں حج ادا کیا تو حج کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات اور اس کا ثواب بہت بلند یعنی حج مبرور کا ثواب یہ ہے فرمایا کہ حج مبرور کرنے والا یعنی جو حج قبول ہو جائے اس کا ثواب یہ ہے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنا گیا یعنی اتنا اتنی فضیلت اس کی لیکن اس حج کے ذریعے سے ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں اسی طرح نماز تحجد ہے تحجد پڑھی عشاء کو شاشت کے نوافع لدا کیے قرآن پاک کی تلاوت کی ذکر اللہ کیا ذروح شریف پڑھا صدقہ دیا خیرات کی بڑے بڑے نیک آمال کیے ان نیک آمال کے صدقے ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں مگر دکھاوا کر دیا سر سجدے میں ہیں زبان سے کہہ رہے ہیں سبحان ربی العالی پاک ہے میرا رب سب سے بلند مگر دل میں یہ نیت ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر بڑا عبادت گزار کہیں گے غریب کو راشن دے رہے ہیں چندہ باکس میں چندہ ڈال رہے ہیں مگر دل میں یہ نیت ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہے ہیں مگر دل میں یہ نیت ہے کہ لوگ مجھے قاری قرآن کہیں گے نیک آمال کیے مگر ریاکاری کر دی لوگوں کے دکھاوے کی نیت کر لی بس نیت کا فرق ہے اگر اس نے نیت کر لی تو اب کیا ہوگا یہ سب جو کہ جنت میں لے جانے والے آمال تھے یہ اب کیا ہو جائیں گے جہنم میں لے جانے والے آمال بن جائیں گے یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے ایک مرتبہ حضرت صفیان صوری رحمت اللہ کسی شخص کے ہاں دعوت پر تشریف لے گئے مذبان نے خادم سے کہا ان برطنوں میں کھانا لے کر آؤ جو میں نے دوسری بار جب حج کے لیے گیا تھا لے کر آیا تھا تو حضرت صفیان صوری رحمت اللہ نے فرمایا اے مسکین تو نے ایک جملے میں دو اپنے حج ضائع کر دیئے دو حج اپنے ضائع کر دیئے اللہ اکبر کبیرہ لبایات میں ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں ارز کیا یا رسول اللہ روز قیامت کون سی چیز نجات دلائے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ پاک کے ساتھ بد دیانتی نہ کرنا اس شخص نے پھر ارز کیا بندہ اللہ پاک کے ساتھ بد دیانتی کیسے کر سکتا ہے اللہ پاک کے ساتھ فرمایا اس طرح کہ تم اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماورداری والا کام غیر اللہ کو رازی کرنے کے لئے کرو پس ریاکاری سے بچتے رہو کیونکہ ریاکاری شرک ازغر ہے اور قیامت کے دن ریاکار کو چار ناموں سے پکارا جائے گا وہ کون کون سے نامیں فرمایا اے کافر اے بدکار اے دھوکے باز اے نقصان اٹھانے والے تیرا عمل خراب ہوا تیرا عجب برباد ہوا آج تیرے لئے کوئی حصہ نہیں اے دھوکہ دینے والے اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے اپنا ثواب اس کے پاس جا کر تلاش کر جس کے لئے عمل کیا کرتا تھا اللہ اکبر میرے پیارے پر محترم اسلامی بھائیوں سچے دل سے غور فرمائیے سوچئے کام ایک ہی ہے نماز روزہ حج زکاة نیک عمال ان کے ذریعے ہم جنت بھی حاصل کر سکتے ہیں مگر اگر ریاقاری کر کے دکھلاوہ کر کے اگر جہنم کے حق دار بن جائیں روز قیامت ہمیں بدکار اور دھوکے باز کافر نقصان اٹھانے والا کہہ کر ککارا جائے تو یہ کتنا بڑا نقصان کا سودا ہے ذرا غور کیجئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بہت ہی پیاری مثال توجہ سے سنئے گا اللہ پاک نے کیسی پیاری مثال دی ہے کیا فرمایا آیا بدو احدکم ان تکون لہو جنت من نخیل وعناب تجری میں تحتیہ الانہار لہو فیہا میں کل الثمرات واصابہو الكبر ولہو ذریت دعفاء فاصابہا اعصار فیہ نار فاحترقت تدالک یبین اللہ لکم لآیات لعلکم تتفکرون اللہ فرماتا ہے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کیا آیا بدو احدکم ان تکون لہو جنت کہ اس کے پاس خجور اور انگور کا ایک باغ ہو آیا بدو احدکم ان تکون لہو جنت من نخیل وعناب تجری من تحتیہ الانہار اور جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں لہو فیہا میں کل الثمرات اس کے لئے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں پھر کیا ہو واصابہو الكبر ولہو ذریت دعفاء اور اسے بڑھا پا آ جائے اور حال یہ ہو کہ اس کے کمزور اور ناتوان بچے ہوں اب دیکھیں کیا حال ہے ایک باغ ہے اس میں ہر طرح کے پھل ہیں اور اس کے نیچے نہرے جاری ہیں اور اس شخص کو بڑھا پا آ گیا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں فَأَصَابَهُ فَأَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ اور پھر اس پر ایک بگولہ آ جائے جس میں آگ ہو تو سارا باغ جل جائے فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اللہ تم سے اسی طرح سے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو یہ ایک مثال ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں ہم میں سے ہر ایک اس مثال کو سامنے رکھ کر ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے متعلق تصور باندھے مثلا ہم تصور کریں کہ ہم بورے ہو چکے ہیں اب بازووں میں پہلی جیسی طاقت نہیں رہی اب زیادہ محنت والا کام نہیں کیا جاتا اور اس حالت میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں وہ کما نہیں سکتے محنت مزدوری نہیں کر سکتے ان بچوں کی پرورش کا واحد سہارا ہم ہی ہیں اور ہماری ایک دکان ہے اسی سے آمدن ہوتی ہے غور کیجئے گا سارے اخراجات اسی سے چلتے ہیں کمائی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے سیلمین آتا ہے اور مال دے جاتا ہے ہم آرام سے بیٹھے مال فروخت کر دیتے ہیں نظام زندگی چل رہا ہے اچانک ایک رات اس دکان میں آگ لگتی ہے سارا سامان جل کر راک ہو جاتا ہے آہ جینے کا ایک ہی سہارا تھا وہ بھی نارا اب اسی حالت میں اس حالت میں کیسا صدمہ پہنچے گا انسان کو کیسا صدمہ ہوگا ذرا تصور تو کیجئے کیسی سخت تکلیف ہوگی رہ رہ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال آئے گا رہ رہ کر جو ہے وہ تکلیف ہوگی سینے میں غم کا سمندر اومد آئے گا آسو نکلیں گے غم کا کیسا پہاڑ ٹوٹ جائے گا اب اسی تصور کو ذرا آخرت کی طرف موڑ دیجئے اسی تصور کو آخرت کی طرف موڑیے ہم نے دنیا میں کئی سال گزارے ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے روزے رکھتے رہے صدقہ و خیرات کرتے رہے اشراک و چاشت اوہ بین کے بھی پابن رہے تحجد بھی کبھی نہ چھوڑی نفل حج بھی کیے عمرے بھی کیے نیکیوں پر نیکیاں کرتے چلے گئے اپنے طور پر ہم بہت نیک تھے آمال نامہ نیکیوں سے بھرا ہوا ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بہت نیک آمال کر لی ہیں اب کیا ہوا اچانک موت کا فرشتہ آیا روح قبض کر لی گئی کوہرام مچ گیا کتنا نیک آدمی تھا دنیا سے چل بسا ہر آنکھ نم ہے آہیں بلند ہو رہی ہیں ہر کوئی رو رہا ہے آخر ہمیں کفن پہنا دیا گیا نماز جنازہ آدھا کر دی گئی آہ پھر ہمیں اندھیری قبر میں اتار کر تنہا چھوڑ کر لوگ غمگین دل کے ساتھ تعریفیں کرتے ہوئے ہماری نیکیوں پر واہ واہ کرتے ہوئے گھروں کو چلے گئے اب ہم ہیں اور ہمارے آمال ہیں اب اس تنہائی میں وحشت کے عالم میں قبر کے اندھیرے میں پتا چلے گا اور پتا چلے کہ ہماری وہ ساری جو نیکیاں تھی ریاکاری کی وجہ سے ساری برباد ہو گئیں آہ وہ لمبی لمبی نمازیں تحجد اوہ دین اشراک و چاش وہ گرمیوں کے روزے دن بھر کی بھوک پیاس لاکھوں خرچ کر کے جو حج کیے تھے عمرے کیے تھے اپنے خون پسینے کی کمائی جو غریبوں میں بات دی تھی مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا تھا دینی مدرسے میں جو ہے وہ خرچ کیا تھا زندگی بھر محنت کر کے مشقت اٹھا کر ایک ایک کر کے نیکیاں جمع کی تھی امید تھی بھروسہ تھا یہ نیکیاں قبر میں کام آئیں گی عذاب قبر سے بچائیں گی سخت اندھیری رات کو روشن فرمائیں گی مگر افسوس صد کروڑ افسوس اب قبر میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ریاکاری کا شکار ہو کر ساری محنت برباد ساری محنت برباد ہو گئے اب عمال نامے میں کوئی نیکی نہیں ریاکاریاں ہی ریاکاریاں ہیں آہ صد کروڑ آہ اللہ پاک بچائے ہماری اس حالت پر ہم غور کریں کہ ہماری کیا کیفیت ہوگی اس حالت اس موقع پر اگر ایسا ہو گیا تو قبر کی اس تنہائی میں اس وحشت میں ہم پر کیا گزرے گی کیسا غم کا پہاڑ ٹوٹے گا کیسی حسرت ہوگی اور یقین جانئے اسی طرح سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ مسکین کون ہے بتاؤ مسکین کون ہے تو حضور کے صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم میں سے مسکین وہ ہے جس کے پاس عزباب نہ ہو دنیا کی زندگی گزارنے کے عزباب نہ ہو مال و دولت نہ ہو وہ مسکین ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مسکین وہ ہے جو کل برز قیامت اس حال میں آئے گا اس کے ساتھ بہت ساری نیکیاں ہوں گی نمازیں بھی ہوں گی اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے بہت زیادہ نیک عمال کی ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے حقوق العباد طلف کی ہوں گے فلان کو گالی دی ہوگی فلان کو برا کہا ہوگا فلان کا حق جو ہے وہ دبایا ہوگا تو اب کیا ہوگا وہ ساری جو اس کے نیک عمال تھے نا اب وہ سب اس میں تقسیم کر دیے جائیں گے یہاں تک کہ اب اس کی سارے عمال ختم ہو جائیں گے اب صرف جو ہے وہ بلکل اس کا جو ہے وہ نام عمال برابر ہو جائے گا اب کیا ہوگا اس کے جو اس پر جو مطالبہ کرنے والے ہوں گے وہ کہیں گے کہ اب ہمارے گناہ اس پر ڈالے جائیں اس نے ہمارے ساتھ برا کیا تھا دنیا میں اور ہمارا جو ہے وہ اس نے پیسہ دبایا تھا ہمارا مال اس نے جو ہے وہ کھا گیا تھا تو اب یقین جانے اس حالت میں کیا اس کی کیفیت ہوگی ساری نیکیاں بڑھ گئیں اب گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے اور اس طرح سے وہ جہنم کا حق دار ہو جائے گا تو فرمایا وہ مسکین ہے وہ مسکین ہے تو یقین جانی ہے ہمیں ایسے سودے سے بچنا آئے اولائیک الَّذین اشتراؤ الدلالت بالہداء فَمَا رَبِحَتِّ جَعَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِین یہ کس کی صفات بیان ہو رہی ہیں منافقین کی منافقوں کی ایک یہاں پر ایک یہاں پر ایک وصف بیان ہوا منافقوں کا کہ انہوں نے کیا کیا ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا اشتراؤ الدلالت بالہداء تو ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جو ہے وہ برے سودے یعنی گھاٹے کا سودہ ہم اختیار کر لیں اور اللہ پاک اشارت فرماتا ہے توجہ سے سنئے اور جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کر دیتے ہیں اور پھر فرمایا اور جو اس دنیا کی کھیتی چاہے اس دنیا کا مال چاہے جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس میں سے کچھ دیتے ہیں نُؤْتِهِ مِنْهَا اس میں سے کچھ دیتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ اور پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں اللہ اکبر صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں جو بندہ دنیا کو آخرت پر ترجی دے مثلا دنیاوی مستقبل کی فکر تو کرے مگر آخرت میں کامیابی کی فکر نہ کرے اس کے لئے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہاں اس کے لئے جہنم ہے اللہ اکبر ساتھی ساتھ یہ وَبَال بھی کہ دنیاوی مستقبل کے لئے اس کی فکروں کا کچھ نتیجہ نہ نکلے گا اسے دنیا میں صرف اتنا ہی دیا جائے گا جو پہلے سے لکھا جا چکا ہے اس سے زیادہ اس کو نہیں ملنے والا وہ فکر میں ہی رہے گا لیکن اس نے پھر کیا کیا دھاٹے کا سودا اختیار کیا